بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے امران سیریز زیرو لینڈ میڈز مکمل ناول اگلا حصہ وہ شخص دینے اتر کر نیچے آیا اور عمارت سے باہر آ کر وہ سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کے طرف بڑھ گیا کار کی ٹرائونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کے چوکور پتھریلے نگ کو انگوٹھے سے دبا ڈالا تیسری بار دبانے سے نگ یکدم نیلا ہو گیا ہلو باس کوپر کالنگ اوور وہ انگوٹھی والا ہاتھ اپنے سینے کے قریب کرتا وہ بولنے لگا یس کوپر سنگ ہی ریسیونگ اوور چنلہ میں بات انگوٹھی سے آواز خارج ہوئی باس وہ اپنے فلیٹ میں موجود ہے اس کی کار باہر کھڑی ہے کوپر نے موت دبانہ لاجے میں کہا کیا وہ تنہا ہے سنگ ہی کی آواز آئے یا اس پاس اس کے سوا فلیٹ میں اور کوئی نہیں ہے اس نے جواب دیا اچھا میں خود آ رہا ہوں اس طرح وہ کہیں جائے یا کوئی اس سے ملنے اس کے فلیٹ میں جائے تو مجھے مطلع کر دینا سنگ ہی نے ہدایت کی رائٹ سر آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے کوپر نے پوچھا اس کے ساتھی رنگ ٹرانسمیٹر سے آواز بند ہو گئی اور کوپر نے نگ پر دباؤ ڈال کا ٹرانسمیٹر آف کر دیا دوسرے لمحے نگ کا رنگ دوبارہ سفید ہوتا چلا گیا اس نے سگرٹ سلگایا اور سڑک کی دوسری جانے واقعے عمارت کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا تقریباً ساتھ آٹھ منٹ بعد رنگ ٹرانسمیٹر سے سنسنہت سی خارج ہونے لگی اس نے چونک کر اس پر نظر ڈالی جس کا رنگ سفید سبز یعنی سفید رنگ سبز ہو چکا تھا اس نے جلدی سے نگ پر دباؤ ڈالا ہیلو کوپر سنگھ کالنگ اوور انگوٹی کے ٹرانسمیٹر سے آواز خارج ہونے لگی یس باس کوپر ریسیونگ اوور کیا پوزیشن ہے سنگھی نے پوچھا نارمل سر ہم تم کہاں سڑک کی دوسری جانے میں اپنے گاڑی میں بیٹھا ہوں سر ہم تم اس کے فلیٹ کے قریب رہو میں آ رہا ہوں اوور ان آل سنگھی کی آواز آئی کوپر نے سر علائے اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا پھر وہ کار سے اترا اور سڑک پار کر کے امارت کی طرف بڑھ گیا زینے تیہ کرنے کے بعد وہ فرس پلور کی رہداری میں پہنچا رہداری میں اس وقت کوئی نہیں تھا وہ زینوں کے قریبی رکھ کر سنگھی کا انتظار کرنے لگا تقریبا پانچ منٹ بعد ایک دراز قدر یعنی دراز قدر شک زینے تیہ کر کے اوپر پہنچا اس کے جارے پر چھوٹی چھوٹی فرنچ کٹ داڑی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا کوپر نے اسے دیکھتے مو دوسری طرف پھیر لیا آو دراز قدر نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آجتہ سے کہا اور کوپر بے ساختہ اچھل پڑا کیونکہ آواز سنگھی کی تھی یقیناً اس نے میک اپ کر رکھا تھا وہ سنگھی کے پیچھے چل دیا سنگھی ایک فلیٹ کے دروازے یعنی دروازے پر رکھا اور کال بیل کا بٹن دبا دیا کون ایک دولموں بعد قدموں کی آہٹوں کے ساتھ ہی اندر سے نسوانی آواز ابری عمران سنگھی نے آواز بدل کرکا اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہار ڈال کر نکال لیا ایک لمحے بعد دروازہ کھلا اور جولیا دکھائی دی سنگھی کو دیکھ کر وہ چونکی اور اسی لمحے سنگھی نے اس کے سینے سے ریولور نکال دیا جولیا کا محیرت سے کھل گیا سنگھی اسے ریولور کی نال سے پیچھے دھکیلتا ہوا اندر آیا کوپر بھی اندر آ گیا دروازہ بند کر دو سنگھی نے کہا اور کوپر نے دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا جولیا سمجھ جو کی تھی کون ہو تمہار اس کنڈا گھرسی کے مقصد جولیا نے گھراتے ہوئے کہا بکو مت ہاتھ جڑا کر سوفے پر بیٹھ جاؤ یہ ریولور بے آواز ہے سنگھی نے تو حکمانہ لہجے میں کہا جولیا اسے گھرتی ہوئے پلٹی اور ہاتھ بلند کر کے سوفے کی طرف بڑھ گئی وہ دونوں بھی آگے بڑھے اور جولیا بھی سوفے پر بیٹھ گئی سنگھی اس کے سامنے خڑا ہو گیا جبکہ جولیا نے یعنی دوسری آدمی نے جولیا کے سوفے کے پیچھے خڑی ہو کر اس پر ریولور تان لیا تھا جیک کو کس نے ہلاک کیا تھا سنگھی نے سوال کیا کون جیک جولیا نے اس پارٹ لہجے میں پوچھا وہی جو تمہیں اگوا کرنے کی کوشش میں مارا گیا ہے انجان بننے کی کوشش مت کرنا سنگھی بولا مگر تم کون ہو اور تمہاری آواز کو چھچانی پانچہ نہیں معلوم ہوتی ہے جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تم صرف میرے سوال کا جواب دو مجھے پہچاننا تمہارے لئے نقصان دے ہوگا سنگھی نے اس سخت لہجے میں کہا اس سے امران نے ہلاک کیا تھا جولیا نے ناغواری سے کہا امران مگر میں خانہ خواتے ہوئے تو تم ادھر ریسٹورانٹ میں تنہا تھیں سنگھی نے چونکتے ہوئے کہا اس نے راستے میں مجھے اور جیک کو دیکھ کر تاکب شروع کر دیا تھا پھر جب ایک سڑک پر جیک نے کار رکوا کر مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کی تو امران پہنچ گیا جیک نے فرار ہونے کی کوشش کی اور امران کی گولی کا نشانہ بن گیا وہاں امران وہاں سے کہیں چلا گیا اور میں یہاں آگئی جولیا بولی ہم اس حرامی سے بھی مجھے دو دوہا تب کرنا پڑیں گے سنگھی نے جبڑے پھینچے وہ تم جیسے بستیلوں کے بس کا روک نہیں ہے جولیا نے غصے سے کہا میں اس والدو لرام کو فنا کرتوں گا فلا تم اپنی فکر کرو زندہ رہنا چاہتی ہو تو کسی ہیلو حجت کے بغیر اپنے ہیڈکوارٹر کا پتہ بتا دو میں میں کوئی انکار سننا پسند نہیں کروں گا سنگھی نے عجیب سے لاجے میں کہا اوہ تم سنگھی ہو نا کیوں دفتا جولیا چونک کر بولی ہم تو تم نے مجھے پہچان ہی لیا سنگھی زیریلے لاجے میں بولا ہاں امران کو والدو الحرام کہنے والا سنگھی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جولیا مسکرائی خیر تم میرے سوال کا جواب دو میرے پاس وقت نہیں ہے سنگھی نے لاپروائی سے کہا تم ہیڈکوارٹر کا پتہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو جولیا نے پوچھا شوقیا اگر تمہیں میرے مقصد سے کوئی کرس نہیں ہونی چاہیے جولیا تم پتہ بتاؤ وہ سختی سے بولا ہرگیز نہیں تمہیں یہ غلط سامی کیوں ہوئے کہ میں تمہیں ہیڈکوارٹر کا پتہ بتا دوں گی جولیا خوش کلاجے میں بولی اس لیے کہ میں تمہارے انکار کے باوجود تم سے معلوم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں وہ اسے گھورتا ہوا بولا ٹھیک ہے پھر معلوم کرنے کی کوشش کرو اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری خوش قسمتی پر تمہیں مبارک بات پیش کروں گی اور اگر ناکام رہو تو خود کوشی کر لینا جولیا نے کندے جھٹکیتے ہوئے کہا کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے بچ قسمت لڑکی سنگھی نے جبڑے بھینچے کہتا ہی جولیا بے خوف لہچے میں بولی کوپر اس کے ہاتھ باندھو اور مو میں کپڑا ٹھونستو تاکہ یہ چیخ نہ سکے سنگھی گھر رہا کوپر نے سر کو جنبش دی پھر اپنی ٹائی کھولی اور جولیا کے سامنے آ گیا کھڑی ہو جاؤ اس نے تو حکمانہ لیچے میں کہا جولیا اسے خونخار نگاہوں سے گھورتی ہوئی کھڑی ہو گئی کوپر نے اسے ہاتھ پشت کی جانب کرنے کا حکم دیا اس پر جولیا نے ہاتھ گرائے اور پشت کی جانب موڑ دیئے لیکن دوسرے لمحے اس نے یک دم کوپر کی رانوں میں ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اس کے ریولور پر ہاتھ ڈال دیا رانوں کے سنگم پر پڑھنے والی ٹھوکر نے کوپر کو بل بلانے پر مجبور کر دیا اس کا ریولور جولیا کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے مسانہ دبائی پیچھے ہٹتا ہوا اکب میں پڑی میز پر جا گیا جولیا نے پھرتی سے ریولور کا رکھ سنگھی کی طرف کرتے ہوئے فائر کر دیا دیاواز ریولور کی گولی سنگھی کے ریولور والے ہاتھ کو چھوٹی ہوئے گزر گئی اور اس کے ہاتھ سے ریولور گر گیا مگر دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے جولیا پر جسٹ لگائی اور جولیا کے ہاتھ سے ریولور نکل گیا وہ کراہ کیوں سوفے پر گری اور سوفہ اُلڑ گیا جولیا دوسری جانب جا گری لیکن اس نے سنبھلنے میں دیر نہ لگائی اور کھڑی ہو گئی اسی لمحے سنگھی نے قریب آ کر اس کے چہرے پر گھنسا رسید کر دیا جولیا نے یکدم سر نیچے کر کے چہرہ بچایا اور سنگھی کے سینے میں ٹک کر رسید کر دی وہ پیچھے کے جانب لٹ کڑایا جولیا نے فوراں ہی اچھل کر اس کے سینے میں فلانکک رسید کر دی سنگھی درد کی شدت سے کر رہا تھا وہ پوشت کے بل فرش پر جا گیا جولیا نے کوئی لمحہ سایا کہ یہ بغیر ہوپر کی طرف ڈکیا جو سنبھل چکا تھا اس نے اپنی جیب سے چھوٹا سا پسٹل نکالا اور اسی لمحے جولیا نے اس پر چھلانگ لگا دی وہ اڑتی ہوئی سے اس سے ٹک رائی ہوپر کی ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کیا اور وہ کر رہا تھا وہ پوشت کے بل فرش پر گرتا چلا گیا ادھر چاکو دیکھتے سفتر نے خود کو اپنے دفاع میں یعنی دوا کے لئے تیار کر لیا تھا جو ہی مارٹن نے چاکو سے اس پر وار کیا وہ اکدہ مچھل کر ایک طرف اٹھ کیا مارٹن وار خالی جانے پر بیک کیار آگے کی جانب چھکیا اور سفتر نے تیزی سے اس کی پوشت پر مکہ رسید کر دیا مارٹن مو کے بل گرا اور اس کے ہاتھ سے چاکو نکل گیا اس نے تیزی سے کروٹ لی اور اسی لمحے سفتر نے اس پر جست لگا دی مارٹن نے اسے دونوں ہاتھوں پر روکا اور سفتر کے سینے پر پاؤں رکھ کر جھٹکے سے پیچھے دکل دیا سفتر لڑکڑا تھا وہ پوشت کے بل سوفیر سے جاٹک رایا اور فرش پر گر گیا مارٹن پھرتی سے کڑا ہو گیا اس نے فرش سے چاکو اٹھایا اور سفتر پر وار کر دیا سفتر نے بچنے کے لئے تیزی سے کروٹ لی اور چاکو اس کے سینے کی وجہ اس کے شانے میں اتر گیا اس کے الگ سے تیز کا رہا خارج ہوئی اور اس کی درد کی شدت سے تڑپ کر اپنے شانے سے چاکو کھینچا اور زخم سے خون کا فوارہ ابل پڑا درد کی شدت سے اس کی کروناک کا رہا بلند ہوئی اور اس نے انتہائی سختی سے دانت بھینچ لیا اسی لمحے مارٹن نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا اور کروٹ پدل کر فرش پر گرے پسٹل کی طرف جست لگا دی سفتر نے زخمی ہونے کے باوجود لانگ چمپ کا مظاہرہ کیا وہ دونوں ہاتھ پھیلائے یکتہ مشلہ اور ہوا میں اڑتا بسا مارٹن کے اوپر سے گزرا پھر فضا میں کلاوازی خاتا ہوا مارٹن کے آگے سیدھا فرش پر پاؤں کے بل چاٹی کا مارٹن نے بخلا کر بائیں جنے بھٹنے کی کوشش کی لیکن سفتر نے اسے موقع نہ دیا اور کھچاک سے چاکو اس کے شانے میں اتار دیا مارٹن کے حلق میں اسے دبی دبی سی عذیتناک چیخ خارج ہوئی اور وہ لٹکڑاتا ہوا پہلو کے بل فرش پر گر گیا چاکو سفتر کے ہاتھ میں ہی رہا اس نے پینترہ بدل کر ویشیانہ انداز میں دوبارہ مارٹن پر وار کیا مارٹن نے تڑپ کر دوسری جانب کروٹ لی اور چاکو فرش سے جاڑک رہا نتیجے میں اس کا آتھ مٹ کے اور سفتر بھی جھڑکا لگنے سے موقع بل فرش پر آ گیا مگر اس نے فوراں چاکو چھوڑتے ہوئے اٹھ کر مارٹن کے پیلوں میں ٹھوکر رسید کر دی جو اٹھنے لگا تھا وہ کر رہا تھا ہوا دوبارہ فرش پر پیسل گیا سفتر پر نکاح تاری ہوتی جارہی تھی خون کے اکھرات سے اس کی جسمانی قوت تیزی سے کم ہوتی جارہی تھی لیکن اس نے حمد نہ ہاری تھی اس نے پلٹ کر فرش سے مارٹن کا پیسٹل اٹھایا اور اس پر تان لیا مارٹن کر رہا تھا وہ فرش سے اٹھا اور کھڑا ہو گیا بس اب بھاگنے کی کوشش مت کرنا پرنہ یہ تمہاری زندگی کی آخری حرکت ہوگی سفتر گھڑایا سفتر کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر مارٹن کی آنکھوں سے شدید خوف ٹپکنے لگا اس کے شانے کے زخم سے بینے والا خون اس کی آستین کو تر کرتا ہوا فرش پر ٹپک رہا تھا اس نے ایک آت سے زخم دبا لیا اب بتاؤ تمہارے یہ پسٹل شور مچاتا ہے یا نہیں سفتر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا نہیں اس کے لئے جبے موت کی دہشت سامل تھی ٹھیک ہے میں تجربے کے دور پر اس کا ٹرگر دبا رہا ہوں سفتر نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں نہیں یہ شوائی پسٹول ہے وہ یک دم چلایا سفتر نے چونکتے ہوئے ایک نظر پسٹل پر ماری پسٹل کی ساخت عام پسٹولوں سے کافی مختلف تھی دوسری لمحے اس نے پسٹل کا روخ پاترون کے دروازے کی طرف کر کے ٹرگر دبا دیا پسٹل کی نالی سے روشن کریمزی رنگت کی شوائی خارج ہو کر دروازے سے ٹکرائی اور لکڑی کے دروازے میں دو انچ کتر کا گھول سراخ ہو گیا جس کے اندرونی کنارے سلگ رہے تھے اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا سفتر نے فوراں ہی پسٹل کا روخ دوبارہ مارٹن کی طرف کر دیا ہاں اب تم اپنا حدودی عربہ بتانا شروع کر دو ورنہ وہ دھمکیا میں اس لیجے میں بولی اس نے جملہ آدھورہ چھوڑ دیا مارٹن کے چارے پر دہشت پھیل گئی اور وہ لرسنے لگا بھولو کونو تم اور تمہارا کس گروہ سے تعلق ہے سفتر نے تحکمانہ لیجے میں پوچھا نہیں میں کچھ نہیں جانتا وہ خوفزدہ لیجے میں بولا سوچ لو میں تین تک گنوں گا اگر تم نے جواب نہ دیا تو فائر کر دوں گا سفتر نے ہتمی لیجے میں کہا تم بھی شک مجھے حالا کر ڈالو لیکن میری زبان بند رہے گی میں اپنے گروہ سے قداری کرنے کی بجائے مر جانا پسند کروں گا مارٹن نے جواب دیا سفتر نے محسوس کیا کہ وہ واقعی زبان نہیں کھولے گا اس کی اپنی حالت بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی کافی سے زیادہ خون بھی جانے کے سبب اس پر نکاہت کا گلبہ تاری تھا اور وہ بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑا تھا درد کی شدت سے اس کے کراہیں خارج ہو رہی تھیں بہتر جائی تھا کہ وہ مارٹن کو بیوش کر کے اکسٹو کے حوالے کر دیتا اس بات کا بھی امکان تھا کہ مارٹن کا کوئی ساتھی آ کر بازی پلٹ سکتا تھا کینانچہ وہ مارٹن سے کوئی بات کیا بغیر اس کے اکب میں آیا اور مارٹن کے سر پر پسٹل کا دستہ رسید کر دیا مارٹن کا رہا تھا وہ لڑکڑایا اور فرش پر گر پڑا دوسرے لمحے وہ بہوش ہو جکا تھا سفتر نے پسٹل جیب میں ڈالا اور لڑکڑاتے قدموں سے میج کی طرف بڑھ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کامتے ہاتھ سے دانش منزل کے نمبر ملانے لگا یس ایکس ٹو سلسلہ ملنے پر ایکس ٹو کی مقصود سا آواز آئے سفتر بول رہا ہوں وہ کراہتی ہوئی آواز میں بمشکل بولا کیا ہوا سفتر میں زخمی ہو سر اپنے فلیٹ پر میں نے اس صفیت فارم کو گرفتار کر لیا حمد کرو سفتر میں فوراں پہنچنا ہوں ایکس ٹو نے آخر میں کہا رہا ہے سفتر ریسیور پرل پر رکھتا وہ اکب میں پڑے سوفے پر گرتا چلا گیا اوزر مادام کی نکاب سے جھانکتی کہرالود نکائیں اب اساتھ یعنی سائیمن اور روجر پر مرکوز تھی جنہوں نے اپنی غلطی کا اساتھ سے خوف زدہ ہو کر ساتھ جکا لیے تھے سلیمان جس نے فون پر بات کرنے والی لڑکی سے ملنے کے شوق میں خود پر عمران کا میک اپ بڑی مہارت سے کیا تھا ان دونوں کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیا تم نے اس کا میک اپ چیک نہیں کیا تھا دفتن مادام نے غصے سے پوچھا نئی مادام ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ کوئی اور ہوگا سائیمن خوفزدہ لاجے میں بولا یہ احمق عمران کا بابرچی سلیمان ہے مگر قصور تمہارا بھی نہیں ہے عمران کی صحبت میں رہ کر یہ آدمی اتنا ہوشار اور مکار بن چکا ہے کہ میں نے بھی اس کا میک اپ محسوس کیا ابھی جلدی میں نہیں کر سکی اب محسوس کیا بلا شبہ یہ عمران کے بعد اس ملکہ سب سے بڑا عداکار ہے لڑکی بولی نہیں شہزادی ڈالنگ میں عداکار نہیں تمہارا خدمتکار ہوں سلیمان نے جلدی سے کہا تم اپنی گھنڈی سپان بند رکھو ورنہ جانوں میں پہنچا دوں گی تمہاری وجہ سے ہمارا کافی قیمتی وقت آیا ہوئے بولو عمران کہیں مادام گر رہی عمران کا تم نے کیا کرنا ہے کیا میں اس سے کم ہوں سلیمان بولا میری بات کا جواب دو احمق عمران کہا ہے کیا تمہیں اسی نے بھیجا ہے وہ گسے سے بولی نہیں ڈالنگ میں عشق کے معالجے میں یعنی معاملے میں کسی کو حصے دار نہیں بناتا وہ دوپیر سے گائب ہے ہو سکتا ہے فلیٹ پر واپس آ چکے ہوں سلیمان نے احمقانہ لہجہ میں کہا دیکھو اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا عملی ثبوت دو دفتن مادام کا لہجہ نرم بڑھ گیا ثبوت کیا یہ ثبوت کم ہے ڈالنے کے میں جان ہاتھیلی پر رکھ کر یہاں چلایا ہوں اگر ویسے تمہیں مزید ثبوت چاہیے تو شادی کے بعد دوں گا سلیمان نے مزید کہا بکو مت مجھے ابھی ثبوت چاہیے اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں یقین کرلوں گی کہ تمہیں مجھ سے چھچی محبت ہے وہ گسیلے ریجے میں بولے ٹھیک ہے تم سوال کرو میرے پاس ہر قسم کے سوالوں کی جوابات تیار رہتے ہیں سلیمان نے سر ہلا کر کہا سیکرٹ سرویس کا ہیڈ کارٹر کہاں ہیں مادام نے سوال کیا شاہی محلے میں کیا بک رہے ہو مادام نے اسے گھرا درست کہہ رہا ہوں ڈالنگ وہاں ہر قسم کی خفیہ اور سیکرٹ سرویس ملتی ہے جگہ ہی نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو آؤ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا اس کتے کو فیلال کسی کمرے میں بند کرتو مادام نے روجر سے کہا کتوں کو بند نہیں کیا جاتا باندھا جاتا ہے اور میں تمہارے پلے بندنے کو تیار ہوں ڈالنگ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا روجر نے جیب سے ریولور نکالا اور سلیمان کو کور کرتا ہوا گھڑ رایا باہر چلو ڈالنگ اپنے قدے کو لگام ڈالو شاہی مہمانوں سے کیا ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے سلیمان گصے سے بولا شٹ اپ دفع ہو چاو پرنا ابھی ہلاک کرتی ہے چاوگے مادام دھاڑی اس کی دھمکی پر سلیمان کبرا گیا اس نے روجر سے کہا دیکھو یار اب تو تمہاری شہزادی بھی کٹنے لگی ہے وہ دروازہ کی طرف بڑا اور مادام نے کنٹرول پینل کا بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا روجر سلیمان کی کمر سے ریولور کی نال لگائے اس کے ساتھ باہر نکل گیا دروازہ بند ہونے پر مادام نے سر جھٹکا اور سائمن کی طرف دیکھنے لگی میرے لئے کیا حکم ہے مادام سائمن نے مہدبانہ لہجے میں کہا تم امران کے فلیٹ جاؤ اور اس کی نگرانی کرو وہ فلیٹ پر موجود ہو تو مجھے مطلع کرو پرنا اس کا انتظار کرو اور جو ہی وہ وہاں پہنچے مجھے اطلاع کر دینا مادام نے ہدایات تھی رائٹ مادام کیا وہ میرے ساتھ جائے گا یعنی روجر اس نے مہدبانہ لہجے میں کہا نہیں اس معمولی کام کے لئے تم تنہا ہی کافی ہو جانے سے پہلے میک اپ کر لینا مادام بولی پھر اس نے بٹن دبا کر دروازہ کھول دیا سائمن پلٹ کر باہر نکل گیا تقریباً چالیس منٹ بعد اس نے رین ٹرانس میٹر پر سائمن کی کال ریسیف کی مادام امران ابھی اپنے اپنے فلیٹ پہنچا ہے اس وقت اندر یہ ہے سائمن نے بتایا ٹھیک ہے اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں جائے تو مجھے مطلع کرتے ہو اس کا پیچھا کرنا مادام نے ہدایت کی اور ٹرانس میٹر آف کرتی ہوئی اٹھ گئی چند منٹ بعد وہ کار میں بیٹھی تھی اور کار کشادہ سڑک پر دوڑ رہی تھی چھ سات منٹ بعد اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوت کے پاس کار روک کی اور اتر کر بوت میں داخل ہو گئی فون کا ریسیور ہک سے اتار کر اس نے نمبر ڈال کیا ہیلو امران سپیکنگ سلسلہ ملنے پر آواز آئی ہیلو امران دیئر کیسے ہو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا اوہ تھریسٹ ڈالنگ کیا یہ تم ہی ہو امران کی حیرت آمیز آواز ابرے ہاں تم سنو میں نے دو بار پہلے بھی فون کیا تھا مگر کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا یعنی ریسیور نہیں اٹھایا مادام بولی میں موجود نہیں تھا اور وہ کمبخت پبرچی سلیمان بھی غائب ہے ایسے میں خود بھی تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا چکر ہے تم نے خود ہی کال کر لی امران نے کہا اوہ کیا تمہیں میری آمد کا علم تھا اس نے حیرت سے پوچھا بقول کنفیشیس دل کو دل سے رہا ہوتی ہے ڈالنگ جب تم ہمارے ملک پر نازل ہوتی ہو تو مجھے تمہاری خوشب و محسوس ہونے لگ جاتی ہے میرے دل کے گلستان میں بہار آ جاتی ہے اور پھول مہکنے لگتے ہیں اور پھل پک کر گر جاتے ہیں تب میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے دل کا آٹھاں ٹوٹا آ گیا بقول چچا غالب پھول مہکے میں یعنی پھول مہکے ہیں بہاروں میں نخار آیا ہے محبوب ہے یا جانے بہار آیا ہے عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا پھر کب مل رہے ہو اس نے پوچھا جب تم حکم کرو تھریسیا ڈالنگ عمران کی آواز آئی ٹھیک ہے رات نو بجے ٹپ ٹاپ میں میرا انتظار کرنا گوڑ بھائی تھریسیا نے جلدی سے کہا اور فون بند کر کے بود سے نکل آئی چند لہمہ بعد اس کی کارٹ پھر دوڑ رہی تھی دس منٹ بعد اس نے شہر کے آخری حصے میں ایک وسیعہ عریض عمارت کے گیٹ پر کار روکی اور گیٹ بند تھا اس نے ہون بجایا اور انتظار کرنے لگی ایک منٹ بعد گیٹ کھلا اور ایک آدمی نے باہر جانکا تھریسیا کو دیکھ کر وہ چونکا اور باہر نکل کر اس کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر سنگھی فرشتے اٹھا اور اس نے جبڑے بھیجتے ہوئے جولیا کی طرف جست کی جولیا لڑکھڑاتی ہوئی جو سنگھی کے سینے پر پڑی اور وہ پیچھے اٹھ گیا یعنی پیچھے اُلٹ گیا جولیا نے کوئی لمحاز آیا کہ بغیر کوپر کے پسٹل کی طرف جست کی اور فرش سے پسٹل اٹھا لیا اسی لمحے کوپر نے سنبھل کر اس پر چھلانگ لگا دی جولیا نے تیزی سے پسٹل کا روخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا پسٹل کی نالی سے نارنجی رنگ کی تیز شوا خارج ہو کر کوپر کے سینے سے ٹکرائی اور وہ دلدوست چیخیں خارج کرتا وہ راستے میں گر گیا اس کا بیانک انجام دیکھ کر جولیا بھی ایک لمحے کے لیے کام پھٹھی پسٹل کی شوا یعنی پسٹل کی شوا نے کوپر کے سینے میں دو انچ کتر کا گہرہ غاؤ ڈال دیا تھا اور اس ٹکا سے اس کا لباس بھی جل گیا تھا سراخ سے خون اور گوشت کے لوتھڑے خارج ہو رہے تھے اور وہ فرش پر گرتے ساکت ہوتا چلا گیا تھا جولیا کو کوپر کی طرف متوجہ دیکھ کر سنگھی نے یک دم اس پر چھلانگ لگائی اور جولیا کے حاصل سے پسٹل نکل گیا جولیا نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنگھی نے اس کی کنپٹی پر مقارسید کر دیا جولیا کا رہاتی ہوئی فرش پر لڑک گئی اور چند دموں کے لیے اس کے ہوش آواز جواب دیکھا ہے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی سنگھی نے اٹھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا پھر فرش سے ریولور اور پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے کوپر کی لاش کا جائزہ لیا ایک لمحے کے لیے وہ غزتناک ہو گیا اور اس نے کوپر کی موت کا انتقام لینے کے لیے جیب سے پسٹل نکال آئی تھا کہ یک دم اس کے ذہن میں کوئی خیال ابرا اور اس نے پرخیال انداز میں سر علاتے ہوئے پسٹل واپس جیب میں رکھ لیا وہ ادھر ادھر دیکھتا وہ بیٹروم کی طرف بڑھ گیا چند دموں تک وہ بیٹروم کی تلاشی لیتا رہا پھر باہر آ گیا اس کا رکھ بیٹرونی دروازے کی طرف تھا فلیٹ سے باہر آ کر وہ زینوں کی طرف بڑھ گیا وہ زینے اتر کر نیچے پہنچا باہر سڑک کے کنارے اس کی کار کھڑی تھی اس نے دگی کی کھول کر اس میں سے پیراشیوٹ کے کپڑے کا بنایا ایک چھوٹا سا آت یعنی بڑا سا تھیلہ نکالا اور دگی بند کر کے واپس چل دیا زینے تکر کے اوپر پہنچوا اور جولیا کے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا فرش پر جولیا بے سود پڑی تھی جبکہ کوپر کی لاش کے گرد کافی سارا خون پھیلا ہوا تھا سنگھی نے دروازہ بولٹ کیا اور جولیا کی طرف بڑھ گیا قریبہ کر اس نے تھیلہ فرش پر رکھا اور جولیا کو اٹھانے کے لئے چھکائی تھا کہ جولیا کی لات اس کے موپر پڑی اور وہ بے ساختہ کر رہا تھا وہ پیچھے کی جانے مھڑتا چلا گیا جولیا فوراں اچھل کر کھڑی ہو گئی سنگھی نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئی جولیا کے ہاتھ میں ریولور دبا ہوا تھا جس کی نالی اس کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی سنگھی کی غیر موجود کی میں اسے ہوش آ گیا تھا ہم تو تمہیں ہوش آ گیا سنگھی نے دانت پیستے ہوئے کہا ہاں اور اب تمہاری باری ہے بے ہوش ہونے کی ہاتھ بلند کر لو ہری اپ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تم پچھتا ہوگی جولیا یہ ریولور فان تمہارے لئے بیکار ہے سنگھی گھر رایا میں جانتی ہوں کہ تم گولی سے بچنے کا فان جانتی ہو لیکن اس وقت تم نہیں بچ سکو گے ہاتھ بلند کر لو جولیا نے غصے سے کہا ٹھیک ہے تم فائر کرو ایک ولد الارام کی محبوبہ کے سامنے ہاتھ بلند کرنا میری توہین ہے سنگھی نے ناغواری سے کہا اچھا تو پھر ایک منٹ آرام سے کھڑے رو جولیا نے حکمانہ لہجے میں بولی اور الٹے قدموں پیچھے اٹھنے لگی سنگھی گھور سے اس کی طرف دیکھتا وہ اپنی جگہ کھڑا رہا جولیا کیچن کی طرف ہٹ رہی تھی جلدی وہ کیچن کے دروازے پر پہنچ گئی پھر اس نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ کھولا اور پھرتی سے اندر گھشکا دروازے بند کر لیا سنگھی چونکا اور جلدی سے آگے بڑھتے ہو اس نے جیب سے شوائی پسٹل نکال لیا اسی لمحے جولیا نے ایک دم تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس پر فائر کر دیا بے آواز ریولور کی گولی سنگھی کے بازوں میں لگی اور اس کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا اس نے درد کی شدت سے کراہاتے ہوئے بازوں تھام لیا جولیا جلدی سے باہر نکل آئے سنگھی نے غزبناک نگاؤں سے جولیا کی طرف دیکھا حقیقت میں جولیا نے بڑی آیاری سے کام دیا تھا وہ امران سے کسی موقع پر سن چکی تھی کہ اسنگارٹ کا مظاہرہ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ فائر کرنے والے کے ریولور والے ہاتھ کی حرکت پر نگاہ رکھے اور ایسا نہ کرنے والا خود کو گولی سے بچانے میں ناکام رہ سکتا ہے چنانچہ اس نے اسی پوائنٹ کے مطابق کچن میں خود کو چھپا کر سنگھی پر فائر کر دیا تھا تاکہ وہ اسے فائر کرتا نہ دیکھ سکے اور اپنا بچاؤ نہ کر سکے اور وہ اپنی کوشش میں کام جاب رہی تھی البتہ اس کی خواہش کے مطابق گولی سنگھی کے سینے میں پیوست نہ ہو سکی تھی دروازہ کھلتا دیکھ کر اس نے انترالی طور پر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی تھی اور گولی اس کے سینے کی وجہ اس کے بازوں میں لگی تھی جولیا بلا شبہ تم نے اپنا یہ دعویٰ درست کر دکھایا کہ میں تمہاری گولی سے نہیں بچ سکوں گا دنیا میں امران کے بعد تم واحد دستی ہو جس کی کولی میرے جسم کو چھونے میں کام جاب ہوئی ہے لیکن میں نے کبھی بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کی اور نہ ہی اب کروں گا کیونکہ شکست کا دوسرا نام موت ہے سنگھی نے غزب نہ کو کر دھارتی ہوئے کہا اگر تم نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو دوسری کولی تمہاری موت ہی ثابت ہوگی ہاتھ بلند کر لو وہ سکت لہجے میں بولی سنگھی نے خونخار نگاہوں سے جولیہ کو دیکھا اور ایک آدھ بلند کر لیا دوسرے بازو سے بے تہاشا خون بہرہا تھا جولیہ اس کی طرف ریوالور کا روکی ہے میز کی طرف بڑھی قریب آگر اس نے گرڈل سے ریسیور اٹھا کر میز پر رکھا اور نمبر ملانے لگی اس کی نگاہیں سنگھی پر مرکوز تھیں سنگھی کی نظریں فون کے ڈائل اور اس کی انگلی کی حرکت دیکھ رہی تھی یس ایکس ٹو سلسلہ ملنے پر ایکس ٹو کی آواز سنائی تھی جولیہ بول رہی ہوں سر اس نے مہدبانہ لہجے میں کہا کیا بات ہے جولیہ ایکس ٹو نے پوچھا چیف سنگھی اس وقت میرے فلیٹ پر موجود ہے اپنے ایک گرگے کے سمجھ مجھ سے ہیڈکوٹر کا پتہ معلوم کرنے آیا تھا جولیہ بولی پھر وہ تیزی سے تفصیل بتانے لگی اسی لبے سنگھی نے یک دم زخمی بازو والے ہاتھ سے اپنے کوٹ کا ایک بٹن نوچ کر فرش پر مارا اور ہلکے سے دھماکے کے ساتھ ہی کمرے میں گہرا کسیف دھواں سا پھیلتا چلا گیا جولیہ چونکی اور بیگتیا ریولور کا ٹرگر دباتی چلی گئی سلسلہ منکتہ ہونے پر ادھر عمران نے جلدی سے کرڑل دبا کر ایکسینٹ کے نمبر ملائے ابھی ابھی میرے فون پر کہاں سے کال کی گئی تھی اس نے آپریٹر کی آواز سنتے ہی سوال کیا پبلک بوت نمبر سترہ سے آپریٹر نے جواب دیا اور عمران نے مایوسی سے سر علاتے ہوئے ریسیور کرڑل پر ڈال دیا اسے پہلی تواقع تھی کہ تھریسیا نے کسی پبلک فون بوت سے اس سے بات کی ہوگی بوت نمبر سترہ اس کے فلیٹ سے کم از کم سات منٹ کے فاصلے پر تھا اور اتنی دیر میں تھریسیا وہاں سے کافی دور پہنچ سکتی تھی اس لئے اس کے پیچھے جانے کا تصوری ویکار تھا وہ صبح پر نیم دراز ہو کر اور تھریسیا کے بارے میں سوچنے لگی جس نے رات کے نو بجے اس سے ٹپ ٹاپ میں ملنے کے لئے کہا تھا نجانے وہ کس مشن پر آئی تھی اور اس نے کیوں ملاقات کرنا چاہتی تھی محض اس کی محبت ملاقات کرنے کی تھریسیا سے تواقع نہیں کی جا سکتی تھی ماضی میں اگرچہ اس نے کئی بار عمران کو موقع ملنے کے باوجود دھلا کرنے سے گریز کیا تھا لیکن اس نے ہمیشہ اپنے ملک زیرو لینڈ کے مفاد کو اپنی محبت پر حوالیت دی تھی اور اب بھی وہ محض عمران کو پیار کی باتیں کر کے یعنی عمران سے محض پیار کی باتیں کرنے کے لئے نہیں آئی تھی بلکہ یہ ملاقات بھی اس کے مشن کا کوئی حصہ ہو سکتی تھی اور وہ اس بات سے کوئی فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتی تھی دفتان اس کی ذہنی سوچ بدل گئی اور وہ ایک بار پھر سلیمان کے بارے میں سوچنے لگا جو کسی اطلاع کے بغیر گائب تھا اس کا فلیٹ سے گہر آجر ہونا نئی بات نہیں تھی لیکن عمران نے یہاں پہنچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا میک اپ باکس خولا دیکھا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی گہر موجودگی میں سلیمان نے میک اپ کیا تھا مزید تصدیق پر اسے اپنا نیا سوٹ اور نائی جوتے بھی گائب پڑے ملے اور وہ تشویش میں مقتلا ہو گیا تھا کہ سلیمان میک اپ اور اس کے لباس میں کہاں اور کیوں گیا تھا اچانک فون کی ہنٹی بجی اور اس کی سوچ کا چل چلہ منکتا ہو گیا اس نے سیرے ہو کر فون کا ریسیور اٹھایا ہیلو عمران سپیکنگ اس نے سنجیدہ لیجر میں کہا بلیک سیرو بول رہا ہوں جناب توجہ تو بولتے رو میں نہیں کب میں نہ کیا عمران مذکر آ کر بولا سفتر زخمی ہو گیا میں اس وقت جنرل ہاوٹ پیٹل کے قریبی فون بوت سے بول رہا ہوں بلیک سیرو نے بتایا وہ کیسے زخمی ہوئے عمران چونکا جواب میں بلیک سیرو نے اسے سفتر کی ریپورٹ سنائی اور پھر بولا میں فورا نہیں اس کے فلیٹ پونس کیا تھا وہ بے ہوش پڑا تھا مارٹن بھی بے ہوش پڑا تھا میں نے اس کو ڈگی میں بند کیا اور سفتر کو کار میں ڈال کر یہاں لیا اب اس کے بازوں کے ڈرسنگ کی جا رہی ہے حالت کا ترناک تو نہیں ہے عمران نے پوچھا نہیں لیکن کافی خون بے جانے کی سبب وہ کافی کمزور ہو گیا ہسپیٹل میں اسے خون دیا جا رہا ہے یعنی لگایا جا رہا ہے اچھا میں جولیا کو اس کی دمارداری کے لئے بیٹھا ہوں تو مارٹن کو ہیڈ کارٹر لے جاؤ اور اس سے پوچھ کچھ کرو اس بات کا خیال رکھنا کہ زیرو لینڈ کے اپنے ملک سے گداری کرنے کی بجائے مر جانا بہتر سمجھتے ہیں ایجنٹس انہاں جی اسے ایسا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ خود کچھ ہی کر سکے اور اس کے لباس کی باری بھی نہیں سے تلاشی لینا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی زیریلہ کیپسول وغیرہ بھی موجود ہو عمران نے ہدایات تھی رائٹ سر آپ خود آئیں گے جا اس سے پوچھ کچھ کرنے کے بعد آپ کو فون پر الٹ کی جائے بلیک سیرو نے پوچھا شاید میں خود نہ آ سکوں کیونکہ تریسیہ نے مجھے دعوت دیا تو آپ سے اس کا رابطہ قائم ہو چکا ہے بلیک سیرو نے حیرت سے پوچھا ہاں چند منٹ پہلے اس نے فون پر بات کی تھی رات نو بجے ٹپ ٹاپ میں وہ بھیرے ساتھ ایک راؤن ڈرکس کرے گی خوب گزرے گی جب میرے بیٹھیں گے تو پروانے ہم پروانے نہیں جناب دیوانے دو بلیک سیرو نے ہنس کر کہا دیوانے تم ہوگی میں تو پروانہ ہوں پروانہ کنفیسیس کے بکر تیری خامی چل رہی ہے کب سے دیوانے تیری خواہش میں وہ کنگنایا آپ پھر غلط پوڑے ہیں جناب پروانے چلتے نہیں جلتے ہیں بلیک سیرو کی آواز آئی تم ہی چلو میں کیوں چلو جلتی ہے میری جوتی عمران نے ہماکت آمیز غصے سے کہا آپ خفا نہ ہو جناب میں نے تو شیر کی درستگی کی تھی بلیک سیرو کی ہنسے سنائے دی ٹھیک ہے گاڑ پروانے چلنے کی بجے جلتے ہیں تو کم از کم تم تو چل دو میں تنہائی جلنے کی کوشش کروں گا جی بہتر میں چل رہا ہوں یہاں سے خود حافظ بلیک سیرو اس کا مطلب سمجھتا ہوا بولا اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ منکتا ہو گیا عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور کرل پر ڈالا اور سفدر کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس نے جس آدمی کو گرفتار کیا تھا کیا اس سے تھریسہ کے ٹھیکانے اور مشن کے بارے میں معلومات اصل کی جا سکیں گی یا وہ بیکار ثابت ہوگا یہ بات اس کی آزمائش کے لئے وہ اپنی زندرکی کے مقابلے میں زیرو لینڈ کی مفاد کو مقدم سمجھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے کسی ملکی سیکرٹ سرویجہ خفیہ سیکرٹ آج تک ان سے زیرو لینڈ کا ملے وہ کو معلوم نہیں کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے چنانچہ اب بھی یہی مسئلہ تھا کہ مارڈن زبان نہیں کھولے گا دفتہ نمران کو جولیا کا خیال آیا جسے اس نے سفدر کی تیمارداری کے لئے ہسپیٹل بھیجنا تھا اس نے جولیا کو فون کرنے کے لئے ریسیور اٹھایا تھا کہ اس نے یعنی اس کے بیٹروم میں رکھے فون کی گھنٹی بھیجنے لگی جس کے نمبر ڈائریکٹری میں نہیں تھے وہ چونکہ اور ریسیور کرل پر رکھتا وہ خڑا ہو گیا وہ جدل سے بیٹروم میں داخل ہوا اور بیٹ کے سرے پر تپائی پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا لیا جس کی گھنٹی بھیجنے تھی لیا کرتا تھا ییس ایکس ٹو اس نے ماؤت پیس میں بھرائی ہوئے آواز میں کہا جولیا بول رہی ہو سر جولیا کی آواز سنائی تھی کیا بات ہے جولیا اس نے چونکتے ہوئے پوچھا اور دوسری طرف سے جولیا نے جو بات بتائی اسے سن کر وہ ویساکتہ شر پڑا جولیا سنگھی جیسے نامی کرامی ناتسخیر مجرم کو گرفتار کرنے کے لئے خوشگبری سنا رہی تھی اوہ ویری نائس جولیا تفصیل سے واقعہ بیان کرو اس نے مسکراتے ہوئے کہا دوسری جانب سے جولیا تفصیل سے سنگھی کی گرفتاری کا واقعہ بیان کرنے لگی لیکن اس کا بیان ختم ہونے سے پہلے ہی ریسیور پر ہرکا سا دھماکہ سنائی دیا اس کے ساتھ ہی پیدر پر فائرون کی آوازیں سنائی دی اور پھر سلسلہ منکتہ ہو گیا رہنہ نے پورتے سے ریسیور گرل پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکل کر بیانونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر کیمیاں گھر دراصل ملک کے ناموار جہری سانچدان ڈاکٹر آدل کی ریاشگاہ اور ازاتی لیبارٹری پر مشتمل وسیع عریض عمارت کا نام تھا پانچ کنال رکھ میں پر محیط عمارت کا ایک ریاشی حشہ تھا جس میں ڈاکٹر آدل اپنی بیگم کے ساتھ رہتا تھا وہ دونوں دھیڑ عمر تھے یعنی کئی بار انعامات سے اور چیزوں سے نوازہ کیا بھائنونی قائمی سطح پر بھی سانسی میدان میں وہ کافی سے زیادہ شورت کے حامل تھے موجودہ عمارت حکومت نے انہیں اتیار کی تھی اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں پولیس گارڈز کی انتظام کیا گیا تھا جہے گارڈ چار سپائیوں پر مشتمل ایک سب انسپیکٹر پر مشتمل تھی جو تبدیل ہوتی رہتی تھی عمارت کا خدمتکار عملہ بھی حکومت کا مہیا کردہ تھا انہیں ایک چوکی دار ایک مالی ایک بابرسی اور دو عالم خدمات انجام دینے والے یعنی دو عام خدمات انجام دینے والے ملازم تھے جو دن رات وہی رہتے تھے اور وہی نے صرف ایک دن کی چھوٹی کرتے تھے پولیس گارڈ ہر ہفتے کے بعد تبدیل کر دی جاتی تھی پولیس کی ریائش گیٹ کے قریبی چھوٹی سی عمارت میں تھی جو ایک آفیس اور دو بیڈروم پر مشتمل تھی اس ہفتے کی گارڈ کا انچارج سب انسپیکٹر یوسف خان تھا جو اس وقت آفیس روم میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اس کے ماتحاد کمپاؤنڈ میں مختلف جگہوں پر تحل رہے تھے دفتان گیٹ پر متعین چوکی دار کمرے میں داخل ہوا اور یوسف خان اس کی طرف متوجہ ہو گیا جناب ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہے چوکی دار نے بتایا خاتون کہاں ہے وہ یوسف خان چونکا باہر اپنی کار میں بیٹھی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ انسپیکٹر صاحب سے ملنا چاہتی ہے چوکی دار بولا اوہ تم اسے اندر لے آتے یوسف خان نے اٹھتے ہوئے کہا میں نے کہا تھا مگر وہ جلدی میں اور باہر ہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے چوکی دار نے جواب دیا یوسف خان نے حیران ہوتی ہوئے اپنی پی کیپ سر پر جمعی اور باہر نکل آیا اس کا رکھ گیٹ کی طرف تھا وہ گیٹ سے باہر آیا تو وہاں کھڑی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی نوجوان عورت کو دے کر اسے حیرت ہوئی اسے عورت کی بجاہ لڑکی کہنا زیادہ مناسب تھا کیونکہ اس کے جارے پر شباب کی تمام رنگ موجود تھی اور وہ پھول کے نسبت اد کھلی کھلی دکھائی دے رہتی یوسف خان کار کی طرف بڑا اور قدی پہنچنے پر وہ عورت اسے زیادہ پر شباب اور حسین محسوس ہوئی ہیلو انسپیکٹر اس کے نازو کلبوں سے مترانم آواز بلند ہوئی یا اس خاتون فرمائیے یوسف خان اس کی آواز کی شرینی محسوس کرتا وہ بولا مجھے فردو سے کہتے ہیں اس نے مصافر کے لئے کھڑکے سے ہاتھ باہر نکالا یوسف خان نے اس کا مرمنی ہاتھ دے کر وہ مشکل خود کو سنبھالا اور اس سے مصافر کرنے لگا عورت کی آدھ کی ملائمت محسوس کر کہ اس پر خمار سا تاری ہونے لگا تھا میں نے آپ کو پہچانا نہیں وہ ایک لمحے بعد سنبھل کر بولا یہ ہماری پہلے ملاقات ہیں انسپیکٹر دوسری ملاقات پر میں تمہارے لئے اجنبی نہیں رہوں گی وہ مسکر آئی فرمائیے یوسف خان نے شایستہ لہجہ میں کہا تمہارے پاس فرصہ تو تو کسی مناسب جگہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں فردوسی نے کہا کیوں نہیں آپ آئیے آفس میں بیٹھتے ہیں یوسف خان جلدی سے بولا نہیں کسی ریسٹوران میں چلتے ہیں مگر اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور باہر نہیں جا سکتا وہ معذرت آمیز لیجے میں بولا ٹھیک ہے پھر شام سات بجے ملاقات ہوگی اس وقت تو آ سکتے ہو فردوسی نے مسکر آتے ہوئے کہا جی ہاں سات سے آٹھ بجے تک میری ریسٹ ہوتی ہے اس نے جلدی سے کہا بس تو پھر شام سات بجے مونلائٹ ہوتیل پہنچانا آوگے نا فردوسی نے سہرنگیز آنخوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یقینا وہ کسی معمول کی طرح بولا فردوسی نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور اس کی طرف الویدائی انداز میں ہاتھ لہرانے کے بعد کار ریورس گیر میں پیچھے ہٹانے لگی وہ سہر زیادہ سا اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ فردوسی کی کار نگاہوں سے اجل نہ ہو گئی پھر وہ واپس پلٹ کر اپنے آفس روم میں آ بیٹھا اب اسے سات بجنے کا انتظار تھا یہ وقت اس نے فردوسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارا پہنے سات بجے اس نے اپنے ماتحت حوالدار کو ہدایات دی اور جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے چل دیا لیکن اس وقت وہ وردی کی وجہ سادہ لباس میں تھا اور اس نے کافی تیز خوشبو والا پرفیوم استعمال کیا تھا دس منٹ میں وہ ہوتیل مونلائٹ پہنچ کیا جیپ کمپاؤنڈ میں روک کر وہ اترا اور ہال کی طرف بڑھ گیا اندر دا کلونی پر کئی میزے خالی دکھائی تھی وہ ایک تنہا گوشے میں خالی میز پر جا بیٹھا فردوسی ہال میں موجود نہیں تھی اور ابھی سات بجے میں چال منٹ کم تھے وہ سیگرٹ پھونکتا ہوا بیچانی سے فردوسی کا انتظار کرنے لگا بیٹر آیا تو اس نے اسے فلحال انتظار کرنے کا کہہ دیا اس کی نگاہیں ہال کے داخلی دروازے پر مرکوز تھیں پھر ٹھیک سات بجے فردوسی ہال میں داخل ہوتی دکھائی تھی یوسف خان کی آنکھیں چمکنے لگیں دروازے پاس رکھ کر فردوسی نے ادھر ادھر دیکھا پھر یوسف خان پر نظر پڑھتی وہ اس کی طرف بڑھنے لگے اس کے قریب آنے پر یوسف خان کھڑا ہو گیا وہ اس کے قریب آر رکی ہیلو میس فردوسی یوسف خان نے مسکراتے ہوئے کہا ہیلو انسپیکٹر مجھے دیر تو نہیں ہوئی وہ جواباں تبصم آمیز لیجے میں بولی نہیں آپ بلکل وقت پر آئی ہیں تشریف رکھیں یوسف خان نے کہا آئیے فیملی کیبن میں چلتے ہیں مجھے فردوسی نے کہا اور ہال کی مغربی دیوار کے ساتھ بنے فیملی کیبن کی طرف بڑھتی چلی گئے کبھی ہے کل شخص نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمر ملائے اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا کمرے میں اس کے علاوہ وہ صرف ایک نوجوان لڑکی موجود تھی جو میر کی دوسری جانب کرسی پر مہدوانہ انداز میں مگر نیموریاں لیباس میں بیٹھی اس کے طرف تیکھ رہی تھی کمرے میں دائیں پائیں دیواروں پر ٹی وی سکرین نصب تھے جو روشن تھے اور ایک پر عمارت کے کمپاؤنڈ کا منظر دکھائی دے رہا تھا جس میں ایک مسئلہ جکس برامدے کے باہر ٹیل رہا تھا جبکہ دوسرا گنوردار کمپاؤنڈ کے بند گیٹ کے پاس موجود تھا دوسرے سکرین پر طویل رہ داری سمیت اس کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا تصویروں کی تھر تھرہت سے ظاہر ہوتا تھا کہ شارٹ سرکٹ سسٹم کے تحت دونوں مقامات پر ٹی وی کیمرے آن تھے یس سنگھی ایک دولوں مواد ریسیور پر آواز ابری ہارڈی بول رہا ہوں اس قبل جسر شخص نے ماؤت پیس میں کہا کوڈ بلیز سنگھی نے دوسری جانب سے کہا پیٹرولنگ ڈیتھ اس آدمی نے کہا جس نے اپنا نام ہارڈی بتایا تھا سناؤ ہارڈی کہاں تک کامجابی حاصل کیا سنگھی نے نرم لیجے میں پوچھا فیلال تو کامجابی کی بجائے پریشانی ہی ملی ہے سنگھی ہارڈی نے مسکرا کر کہا کیا مطلب سنگھی نے چونکتی ہوئے آواز میں پوچھا میں نے جس آدمی کو سفدر کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے بیچا تھا وہ غائب ہو چکا کافی دیر سے اس کی طرف سے کوئی ریپورٹ نہیں ملی میں نے چند منٹ کے وقفے سے دو بار پرانس میٹر پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیا لیکن رابطہ قائم نہیں ہو سکا بس تو پھر اس کی طرف سے مایوس ہو جاؤ ہارڈی سنگھی بولا میں سمجھا نہیں مایوس ہی کیسے اس نے حیرت سے پوچھا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس دنیا کی منفرد ترین سیکرٹ سرویس ہے یہ واحد تنظیم ہے جس کے مقابلے میں ہمیں کبھی مکمل کامجابی نصیب نہیں ہو سکے جزوی یا آرزی کامجابیوں بھی مشکل حاصل ہوتی ہیں مگر یہ بھی بات میں بلاخر ہماری ناکامیوں میں تبدیل ہو چاہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بار ہمیں اپنے سابقہ طریقے اسے ہٹ کر کام کرنا پڑ رہے ہیں تاکہ ہم ہر صورت میں وطن کام بیاب ہو کر واپس لوٹیں سنگھی کی آواز سنائی دی وہ تو ٹھیک ہے سنگھی مگر مارٹن ہارڈی نے کہنا چاہا یقین کر لو کہ وہ سیکرٹ سرویز کی قید میں پہنچ چکا ہوئے لہٰذا اسے بھول جاؤ سنگھی اس کی بات قطع کرتا وہ بولا ہم وہ یا مجھے اب کوئی وحشانہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا ہارڈی جبرے بھیجتا وہ بولا بلکل یہاں نرمی اور سوسط روی سے کام نہیں چلے گا سنگھی نے کہا تمہارے پلان کا کیا بنا ہارڈی نے پوچھا کوپر جولیا کیا تو ہلاک ہو گیا میرا آوازو زخمی ہوا ہے تفصیل پھر کسی وقت بتاؤں گا فیلال میں جھلدی میں ہو سنگھی کی آواز ہے اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا ہارڈی نے بھی اٹریسیور کڑل پر رکھا اور کوئی سوچنے لگا لیزا تمہیں کام کرو چند لام بعد اس نے سامنے بیٹھی لڑکی سے کہا یسپوس حکم فرمائے وہ یک دم مستعد ہو کر بولی اور ہارڈی اسے ہدایات دینے لگا وہ گوھر سے سنتی رہی اور سمجھتی رہی چند لام بعد وہ خاموش ہو گیا اس نے میز کی دراز کھول کر درمیانے سائز کی ایک آلبم نکالی اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر لیزا کے سامنے ڈال دی یہ شکل ذہن نشین کر لو ہو سکتا تم نے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہو ہارڈی بولا لیزا گوھر سے تصویر دیکھنے لگی ایک دو لام بعد اس نے ہارڈی کی طرف دیکھ کر سر کو جمبش دی ہارڈی نے کہا اور لیزا اٹھ کر دروازہ کی طرف بڑھ گئی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا ہارڈی نے ایک سیگرٹس لگایا اور کش لینے لگا چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ہارڈی کے سیریات کی انگلی میں موجود رنگ ٹرانسمنٹر پر سیکنل محصول ہوا اس نے چونکتے ہوئے ٹرانسمنٹر اٹھا لیا ہیلو بوس مارٹن کالنگ ٹرانسمنٹر سے ایک کراہتی ہوئی آواز خارج ہوئے اوہ یس مارٹن ہارڈی ریسیونگ کہاں ہوں تمہارا کئی بار تمہیں کال کر چکا ہوں وہ تیزی سے بولا بوس میں اس وقت تو سیکرٹ سرویز کے ہیڈکوارٹر میں ہوں مارٹن کی آواز آئے اور وہ تفصیل سے ریپورٹ دینے لگا اس کے خاموشوں میں پر ہارڈی نے تبیل سانس لیا تم سے پوچھ کر کی گئی اس نے پوچھا یسر ایکس ٹو نے مجھ پر بے پنات تشدد کیا لیکن میں نے زبان نہیں کھولی اور دانستہ بہت شوکیا تھا اور پھر وہ لوک اپ سے چلا گیا ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آئے ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ بھی زبان کھولنے کی بجائے خود کو وطن پر قربان ہونے کو ترجید ہوگی ضرورت پڑی تو میں تمہیں کال کروں گا آور این آل ہارڈی نے کال اس کے ساتھ اس نے ٹرانسمنٹر آف کر دیا پھر وہ کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا باہر وہ کمپاؤنڈ کی طرف چل دیا باہر نکل کر برامدے کے باہر کھڑی گنبردار نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا وہ بائیں جانب کھڑی تویوٹا کرولا کی طرف بڑھ گیا کار میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور پھر اس کا رنگ گیٹ کی طرف کر دیا گیٹ پر موجود گنبردار نے حیرت سے گیٹ کھولا اور کار باہر نکل آئی میر روڈ پر پہنچتے ہی اس نے رفتار میں اضافہ کر دیا پانچ منٹ بعد اس کے رنگ یعنی رنگ پر سنگنل محصول ہوا اس نے فوراں ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو بوس لیزا کالنگ اوور پرانس میٹر سے لیزا کی آواز خارج ہونے لگی یس لیزا ہارڈی ریسیونگ اوور اس نے جواباں کہا بوس وہ یہاں موجود ہے لیزا نے کہا وہ کہیں جانے والا ہے کیا اس وقت تو وہ میک اپ کرنے میں مصروف ہے ٹھیک ہے تم اس کا تاقب کرو اور منزل پر پہنچ کر اپنا کام انجام دو لیزا اوور این آل ہارڈی نے کہا مزید تین منٹ بعد اس نے ایک عمارت کے نیچے کار روکی اور انجن بند کر کے اتر آیا چند لمباد وہ عمارت کے زینے تا کر کے فرس فلور پر پہنچ گیا مہاں چند فلیٹ تھے رہداری سنسان پڑی تھی اس نے ایک فلیٹ کے بند دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا چند لمباد دروازہ کھلا اور ایک آدمی نے باہر جانکا ہارڈی کو دے کر وہ چونکا فرمائیے اس نے ہارڈی سے کہا تنویر آپ کا انام ہے ہارڈی نے پوچھا جہاں فرمائیے اس نے سر چھٹک کر کہا اندر بیٹھ کر اتنے نام سے بات کریں گے ہارڈی مسکر آیا تشریف لائیے تنویر نے چونکر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور ہارڈی اندر داخل ہوا تنویر پلٹ کر صوفے کی طرح بڑھائی تھا کہ ہارڈی نے یک دم جیب سے ریوالور نکال لیا تشریف رکھیں تنویر نے اس کی طرف مڑھتے ہوئے کہا اگر ہارڈی کے آدمی ریوالور دیکھ کر وہ بے ساختہ چل پڑا ریوالور کی نالی اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی ہاتھ بلند کر لو حرکت کی تو مارے چاہو گے ہارڈی نے تحکمانہ لیچہ میں کہا تنویر نے اسے کینا تو اس میں گاؤں سے گھرا اور اس کے ہاتھ بلند ہوتے چلے گئے عمران جولیہ کے فلیٹ میں صوفی پر بیٹھا اس کا بیان سن رہا تھا دھوئے کے بعد وہ مجھے دکھائی نہ دیا تھا چنانچہ میری اس پر فائرنگ بیکار گئی اور جب دو منٹ بعد دھوئے ختم ہوا تو باہر کا دروازہ کھلا تھا اور سنگھ ہی غائب تھا جولیہ نے آخر میں کہا شکر کرو وہ تمہیں زندہ چھوڑ گیا ورنہ فرار ہونے کی بجائے شوائی پسٹل سے تمہارا خاتمہ کر کے وہ جیتے جی مجھے بیوہ نہیں رنوا کر سکتا تھا عمران بولا بکو مت تمہیں کس نے یہاں بیچایا یا بتایا جولیہ نے موں بنا کر کہا تمہارے چوہے نے میں یہاں سے ڈی چوک پر کریڑی والے سے آلو چولے خواہ رہا تھا وائس ٹرانس میٹر پر ایکسٹو کا حکم موصول ہوا جولیہ خطرے میں ہے اور میں فوراں اس کی مدد کو پہنچو میں نے فوراں پلیٹ ٹریڈی والے کی طرف پھینکی اور اس طرف دوڑا چلایا سنگھی کے ساتھ تمہاری تھریسیا بھی آئی ہوگی جولیہ نے تنزیہ لہجے میں کہا سنگھی کے ساتھ تمہاری وہ تھریسیا بھی آئی ہوگی نا جولیہ نے تنزیہ لہجے میں کہا نہیں عمران نے مایوسی سے سر الائیا کیوں پہلے تو وہ سنگھی کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی جولیہ چونکی ہاں لیکن اس بار اس نے شرط رکھیا کہ اگر میں اسے شادی کے لئے رضا مند ہو جاؤں تو وہ آئے گی ورنہ نہیں تو پھر ہو جاؤ رازی جولیہ نے مسکر آ کر کہا پھر تمہارا کیا بنے گا نہیں نہیں جولیہ میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ تم مجھے تھریسیا کے پلے باندھ کر رنگ لنیاں منانے کے لئے آزاد ہو جاؤ بکواس بند کرو تم میرے ساتھ اتنے مخلص اگر ہوتے نہ تو تو اب تک ایک درجن بچوں کا ڈیڈی ہوتا کیوں عمران نے اس کا جملہ مکمل کر دیا بہت بے شرم ہو تم جولیہ چھینک گئی بے شرم ہوتا تو اس وقت تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی چاہ بھی رہا ہوتا عمران نے اہمکانہ لیجے میں کہا گویا تم چاہ بھی نہ چاہتے ہو جولیہ مسکر آئی نہیں وقت نہیں ہے سفتر جنرل ہسپیٹل میں زخمی بڑھا ہے ایکس ٹو کی ہدایت ہے کہ تم اس کے پاس رو لہذا تم وہاں جانے کی تیاری کرو میں اس کی لاش کی تلاشی لیتا ہوں عمران یکتم سنجیدہ ہوتا ہوا بولا وہ اٹھا اور فرش پڑے سنگھی کے ساتھ ہی کوپر کی لاش کے پاس آگیا اس نے چھکا رہتیات سے اس کے لباس کی تلاشی لی لیکن کوئی کام کی چیز نہ مل سکی سوائے رنگ ٹرانسمنٹر کے جو اس کی انگلی میں موجود تھا پھر اس نے میز کے پاس واپس آ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور دانشمنزل کے نمبر ملائے جولیا دوسرے کمرے میں تھی ییس ایکس ٹو سلسلہ ملنے پر آواز آئے عمران بول رہا ہوں جوزف اس نے دانشتہ بلیک سیرو کو جوزف کے نام سے مخاطب کیا تم فوراں جولیا کے فلیٹ پہنچو جہاں ایک لاش موجود ہے اسے ٹھکانے لگانا ہے رائٹ سر میں سمجھ گیا میں ابھی اسے بھیجتا ہوں مگر وہ لاش کس کی ہے اور کیا واقعہ پیش آیا دوسری طرف سے بلیک سیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا پھر کسی وقت تمہیں داستانے ہیر رانجا سناؤں گا فیلال چلتی میں ہوں عمران نے کہا اور ریسیور کرل پر ڈال دیا اتنے میں جولیا لباس بدل کر کمرے سے نکل آئی جوزف کو بولا ہے اس نے پوچھا ہاں اس کی آنے تک تم یہی رہنا عمران نے کہا اور تم جا رہے ہو کیا جولیا نے پوچھا ہاں مجھے ابھی اس والد الحرام کو تلاش کرنا جس نے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر کے میری قیرت کو للکارا بلکہ مجھے مار ہے ہو سکتا ہے وہ انتقام لینے کے لئے دوبارہ ادھر کروک کرے چنانچہ تم ایکس ٹو کی اجازت کے بغیر ہسپیٹل سے واپس نہ آنا عمران نے کہا تم اسے کہاں تلاش کروگے کیا تم اس کا ٹھکانہ جانتے ہو نہیں لیکن کوشش تو کروں گا لیکن وہ ہیڈکوارٹر کا پتہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں عمران یقیناً وہ ایکس ٹو کا دھڑن تختہ کرنے آیا سفتر سے بھی ان لوگوں نے ہیڈکوارٹر کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اس کے لئے انہوں نے اس کے ساتھ فراؤڈ بھی کیا تھا عمران بولا پھر اس نے سفتر کا واقعہ بیان کر دیا جولیا کو حیرت ہوئی کہ مجرم انہیں ہیڈکوارٹر تک پہنچنے کا بہت آسان طریقہ تیار کرنے کی یعنی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی اگر سفتر اتفاقن ایکس ٹو سے بات کرنے کی بجے سیدھا دانش منزل جا پہنچتا تو مجرم اپنے وقصد میں کامیاب ہو جاتے اور دانش منزل دیکھ لیتے گویا انہیں پورا یقین تھا کہ سفتر تمہارے نام کا پیغام لیتے ہی یعنی پہنچتے ہی ہیڈکوارٹر چل پڑے گا اس طرح تمہارے نام سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کی جیتی ہو اور یہ شیر گنگناتی رہتی ہو کہ نام لے لے کے تیرا ہم تو پیے چاہیں گے اب تم پھر پٹیٹی سے اتر رہے ہو بہتر ہے کہ تم چلے ہی چاہو مجھے دفعہ کرنا چاہتی ہو تو ذرا پیار سے اکم دو کہ چلے چاہ چلے چاہ چلے چاہ جہاں پیار ملے بار بار ملے آر پار ملے وہ اہم کانہ لاجے میں بولا اور جولیا نے بے ساختہ مسکر آتے ہوئے اسے اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ وہاں تک دوڑتا چلا گیا جہاں چند لامے بعد وہ اپنی ٹو سیٹر میں بیٹھا وائز ٹرانسمنٹر پر بلیک سیرو سے بات کر رہا تھا اور ٹو سیٹر ایک طرف دوڑ رہی تھی اس نے بلیک سیرو کو جولیا کا کارنامہ سنایا کہ اس نے کس طرح سنگھی جیسے ناقابل شکست مجرم کو زخمی کر کے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا میں نے جوسم کو روانہ کر دیا بلیک سیرو نے بتایا مارٹن سے پوچھ گچ کی تھی عمران نے پوچھا جی ہاں لیکن اس نے زیرو لینڈ جو اپنے میشن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہوگلا وہ سنگھی یا تھریسہ کے ٹھکانوں سے بھی نواقف ہے اور وہ بہوش ہو گیا تھا بلیک سیرو بولا وہ یا اسے جسمانی تشدد سے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا عمران نے سخت لہجے میں کہا جی میرا بھی یہی کیا لے اس کے پاس ٹرانسپیٹر تھا جی ہاں جناب رنگ ٹرانسپیٹر لیکن میں نے اسے اس کے پاس ہی رہنے دیا اور رسک بے زباک اس نے میرے لاک اپ سے باہر نکل آنے کے دو منٹ بعد ہی اس پر کسی ہارڈی نامی بات سے بات کی تھی جس نے اسے سفدر کے یعنی جس نے اسے سفدر کے فلیٹ بھیجا تھا اس نے مارڈن کی ریپورٹ سننے کے بعد اسے حیداد کیا کہ وہ زبان کھولنے کی بجائے خودکوشی کر لے ہارڈی غالباً تھریسیہ اور سنگھی کے ساتھ کسی تیسرے اہم آدمی کو یہاں بیجا گیا عمران بولا ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جناب وہ یقیناً زیرو لینڈ میں کوئی اہم پوسٹ رکھتا ہوگا بلیک زیرو نے کہا سنگھی کے بعد ہارڈی بھی دانش مندل کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہے مگر تھریسیہ عمران نے سوچتے ہوئے کہا یقیناً وہ بھی اپنی جگہ پر اسی کوشش میں ہوگی لیک زیرو کی آواز آئی نہیں میرا خیال ہے اس کا مشن کچھ اور ہی ہے پیرا لاجڈات اس سے ملاقات ہونے پر واضح ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا اصل مشن کیا ہے تم مارٹن سے ہوش آٹ ہے نا آور اینڈ آل عمران نے سر علا کر کہا پھر اس نے ٹرانس میٹر آف کیا اور جوک سے اپنے فلیٹ کو جانے والی سڑک پر مڑ کر افتار میں اضافہ کرتا چلا گیا ادھر فون کی ہنٹی زون کر کیپٹن بابر چونکا اور تولیے سے سر کے بال خوش کرتا ہوا باثروم سے نکل آیا ویس کے پاس آ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا ہیلو بابر سپیکنگ اس نے ماؤت پیس میں کہا ایکس ٹو دوسی طرف سے مہت دبانہ آواز آئی یا سر اس نے مہت دبانہ لیجے میں کہا آج رات نو بجے تمہیں ٹپ ٹاپ کلب میں موجود ہونا چاہیے ایکس ٹو ہدایات دینے لگا رائٹ سر میں سمجھ کیا ہوں اس نے ایکس ٹو کے خاموش ہونے پر سن علا کر کہا میک اپ اتنا جھامے ہونا چاہیے کہ امران بھی تمہیں نہ پیچان سکے ایکس ٹو بولا بہتر کیا امران صاحبی میک اپ پہ ہوں گے اس نے پوچھا شاید پرال ابھی کافی وقت پڑھت ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہدایات میں کوئی تبدیلی کرنی پڑ جائے اوکے اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا کیپٹن بابر نے بھی ریسیور رکھا اور ایکس ٹو کی ہدایات پر گوھر کرتا ہوا بریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا ابھی چھے بجے تھے اور وہ لگے ہاتھوں میک اپ کر لینا چاہتا تھا بریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر وہ میک اپ کرنے لگا ایکس ٹو کی ہدایات کے مطابق سے ریسٹوران میں چاہ پینا چاہتا تھا وہ اپنی کار میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے چل دیا دس منٹ بعد اس نے شیزان اور ریسٹوران کے باہر کار رکی اور انجن بند کر کے اتر آیا وہ ریسٹوران کے ہال میں داخل ہوا وہ ایک خالی مز پر جا بیٹھا وہاں بھی ویٹر آ گیا اس نے ویٹر کو چاہے لانے کی ہدایت کی اور ایک سگرٹ سلگا کر سوچنے لگا کہ تھریسہ عمران سے اس سلسلے میں ملاقات کرنے والی تھی اور اس کا مشن کیا تھا ہیلو شاہد دفتہ نے ایک نسوانی آواز سنائی دی اس نے جلدی سے پائن جانب دیکھا اور بے ساختہ اچھل پڑا ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی پائن جانب کی کرسی پر بیٹھ رہی تھی اس کی عمر بیس بائس پر اس کے درمیان تھی چہرے کے خد و خال کافی پرکشش اور آنکھیں بہت ہی کشش انگیز تھی قیمتی لباس کے ساتھ اس کا پرس بھی کافی قیمتی معلوم ہوتا تھا کیا بات ہے شاہد تم حیران معلوم ہو رہے ہو لڑکی نے ایک لمبے بعد کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں مہترمہ بابر نے مسکرا کر کہا کیا مطلب وہ حیرت سے آنکھیں پھارٹیو بولی میں شاہد نہیں اسلم ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ بولا واقعی تمہاری آواز پتلی ہوئی ہے مگر شکل ہو سکتے آپ کا شاہد جکل اس صورت میں مجھ سے مشابہ ہو بہرحال میں وہ نہیں ہوں کیاپٹن بابر اس کی بات کارتا وہ بولا سوری آپ واقعی شاہد نہیں ہیں دراصل گویا ایک ماہ سے میری دوست سے ملاقات نہیں ہوئی شاہد اسی وجہ سے میں فوری طور پر آپ اور اس میں فرق محسوس نہیں کر پائی آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا لڑکی بولی نہیں بعض جکلیں دھوکہ دے ہی چاہتی ہیں اس میں مائنڈ کرنے والی کونسی بات ہے وہ مسکرا کر بولا بہرحال اس احمد کے لئے میں معذرت کھاؤں وہ اٹھتی ہو بولی اسی لئے میں ویٹر چاہے لے کر پہنچ گیا کیاپٹن بابر نے جلدی سے کہا بیٹ چاہیے چاہے پی کر چلی چاہیے گا تھانکس اس نے ایک نمہ سوچنے کے بعد سارے لاتے ہوئے کہا میں چاہے پینے یہاں آئی تھی وہ دوبارہ بیٹ گئی ویٹر کی جانے کے بعد کیاپٹن بابر نے دو پیالیوں میں چاہے بنائی اور ایک اس کے آگے رکھ دی میرا خیال ہے اپنا تعرف کرانے میں آپ کوئی آر محسوس نہیں کریں گی اس نے چاہے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا کیوں نہیں مجھے فرہ کہتے ہیں فرہ علاو دین میں فائن آرٹس کی دالبہ ہوں میرے ریڈی کسٹمز یعنی کسٹمز میں اسیسٹن ڈائریکٹر ہیں وہ مسکرا کر بولی گوڈ مسٹر جاہد آپ کے دوست ہیں کیپٹن بابر نے سرللائیا جیہاں وہ یونیورسٹی میں تھے گزشتہ ورس فارق ہونے کے بعد ہماری ملاقات ہی کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے انہوں نے کسی سرکاری ادارے میں جوب کر لیا ہے ویسے آپ کیا کرتے ہیں اس نے پوچھا میں ہیل دیپارٹمنٹ میں میڈیکل سپرینٹرنٹ ہوں گزشتہ محسوس عبائی دارہ الحکومت سے میری ٹرانسفر ہوئی تھی اور ٹرانسفر ہونے کے سبب ابھی تک یہاں کوئی دوست نہیں بن سکا یعنی اجنبی ہونے کے سبب اوہ ایسی بات ہے تو پھر مجھے ہی دوست بنا لیجئے یوں بھی آپ میرے دوست کے ہمچکل ہیں اس لئے اجنبیت کا مجھے قطعی ادراک نہیں ہوگا وہ جلدی سے بولی یہ تو میری خوش قسمت ہی ہوگی وہ اس کی پیشکش پر قدر حیران ہوتا ہوا بولا اور فراہ مسکرانے لگی چند منٹ تک ان میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی پھر وہ جانے کے لئے خڑی ہو گئی اب مجھے اجازت دیجئے ابھی مجھے گراؤت سے اپنی گاڑی لینی ہے معمولی نقص تھا اس میں فراہ نے کہا چلیے میں آپ کو وہاں اپنی گاڑی میں چھوڑ کر صدر کی طرف نکل جاؤں گا وہ اٹھتا ہوا بولا شکریہ میں بھی آپ سے یہی درخواست کرنے چاہتی تھی وہ مسکر آ کر بولی کیپٹن بابر نے ویٹر کو بلا کر ویل ادا کیا اور فراہ کے ساتھ ریسٹوران سے نکل آیا اپنی کار کے پاس آ کر اس نے فراہ کے لئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ خودی پچھلا دروازہ کھول کر آ کبھی نشیس پر بیٹھ گئی چنانچہ وہ رائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور انجن سٹارٹ کرنے لگا کس کے راج میں آپ کی گاڑی اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا نام تو معلوم نہیں البتہ وہ پرنس روڈ کے پہلے چرائے کے قریب ہے فراہ نے بتایا کپٹن بابر نے کار بائیں جانے موڑی اور عرفتار بڑھا دی وزیلہ میں فراہ کی آواز سنائی دی آگلے چوک سے تانچہ نے مٹ جانا کپٹن بابر اپنا نام سن کر وہ چونکہ بے ساختہ اس نے سامنے کے آئینے میں فراہ کی طرف دیکھا اور بے ساختہ اچھل پڑا فراہ کی ہاتھ میں بے آواز ریولور دبا ہوا تھا اور ریولور کی نالی کپٹن بابر کی گھردن کو چون رہی تھی تو دوستو یہاں پہ امران سیریز زیرو لان میٹس کا سیکنڈ لاس پارٹ بے ختم ہو جکا ہے امید ہے یہ سیکنڈ لاس پارٹ آپ کو پسانے ہوگا نیس پارٹ اس کا لاس پارٹ ہوگا تو ویڈیو کا لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ باقی دوسرے چینل پہ کیا نام ہے اس کا دوسرا نوول جو ہے لانگ آئی لینڈ اس کا سیکنڈ لاس پارٹ بھی انشاءالا اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کو بھی لازمی دیکھیں اگر ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا پلیلسٹ کے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دوسرے چینل پہ بھی آپ جات سکتے ہیں اور اس کی ویڈیو یہیں تک ہے نیکس پارٹ بھی جوانا وہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کا یا گھنٹے سے ایک تو منٹ کم ہی بنے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے نوولز ہوتے ہیں اس لئے دیوریشن جوانا وہ پھر جوانا سب کی تقریباً برابر رکھنی پڑتی ہے تاکہ نیکسٹ اپیسوڈ بلکل ہی چھوٹی نہ بن جائے تو باقی ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس لئے لازم پارٹ کے ساتھ اب تک لئے اپنا بہت کیا اللہ کے انظامی یاد رکھیں نزاک اللہ خیران کسیرہ حالانے کے پان بلکل ہی دیوریشن موسیقا 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 موسیقی